اللہ حمد صلی اللہ وسلم مبارک گناہ سargی��نا محمد و علی محمد آج جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے آپ سب سے درخواست ہے کہ دو رکات سپرانی کے ادا کے لے ایک بہت بڑی جیت ہوئی ہے آین اسی طرح ایک جمعہ کو عمران خان صاحب باللہ نے بہت بڑی جیت کی جب دو ہزار سولہ میں پاناما کا کیس شروع ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں جیت اور یہ بہت بڑی جیت ہمیں اس وجہ سے ملی ہے کہ امران خان کھڑا رہا ہوں اس کا کارکن کھڑا رہا ہوں اور اپنا حوصلہ نہیں ہارا میں خاص کر اس موقع پہ ہماری خوافیر ممبران دول شعب صاحبہ اور ان کے ساتھ جتنی ہماری وومن ونکی ورکرز ہیں نادی خٹک بی 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 کھڑے میں ان کو سپیسل اپریشیڈ کرتا ہوں میں نے ایسا ایک مقدمہ نہیں دیکھا میں نے ایسی ایک تاریخ ایک پیشی نہیں لیکھی جس پہ یہ ہماری چھوٹی بہن موجود نہیں ہوتی تھی صاف میں وکلا جس جانب شانی سے انہوں نے کام کیا ہے اپنا ایک ایک قومی فریضہ سمجھ کے سلمان راجہ ساتھ کھڑے ہیں یہ نیاز اللہ نیازی صاحب کھڑے ہیں بریسٹر گوھر تمام ہماری لیگوشپ سردار خوصہ یہاں پہ کھڑے ہیں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور آج آپ سب کو آئین کیے جیت مبارک ہو اور آج پھر پریزن وین آئی تھے آج پھر پریزن وینز کھڑی تھی یہ پریزن وین منگانے کا سلسلہ بند کرو یہ کونسٹیوشن ایبینیو پہ بڑی بڑے ٹریک لانے کا سلسلہ بند کرو یہ کونسٹیوشن ایبینیو ہے یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی اس ملک کو کالے کوٹ نے بنائے تھا اس ملک کو ایک وکیل نے بنائے تھا ایک سیاسی کارکوں نے بنائے تھا اور قائدی اعظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے پولیسی سیویلینز بنائیں گے اس کو ایمپلیمنٹ ہمارے ادارے کریں گے آج آئین کی جیت ہوئی ہے میں نے آج سپریم کورڈ میں جاتے بھی یہ بات کی تھی کہ میں امید رکھتا ہوں ایک ایسا فیصلہ آئے گا جس سے آئین پاکستان کی جیت ہوگی جس سے جیماکریسی مضبوط ہوگی آج وہی ہوا ہے لیکن یہ کام ابھی ادھورہ ہے یہ کام ابھی ادھورہ ہے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے اصل کام جو ہے میں آج قاضی فائل پیسر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس پاکستان تیری کے ساتھ کی پیٹیشن پڑی ہے ایک سچرہ سی تین کی آپ وہ پیٹیشن لگائیں اور اس سیلیکشن کا آڈٹ کریں ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے یہ آدھا کام ہوا ہے آدھی کامیابی ہے ہمیں ہمارا پورا منڈیٹ اور ہمارا لیڈر بار چاہیے پچیس کروڑ عوام کو عمران خان بار چاہیے بچیس کروڑ عوام کا حق ہے ان کا لیڈر ان کو لیڈ کرے جب لیڈر بار نکلے گا قومت تمام مسائل حل ہوں گے ایک بار پھر پاکستانی قوم کو جمعہ تل مبارک کے اس مبارک دن حق کی جیت مبارک ہو جنو اپریل کی رات اس ملنگ کے نو سے اللہ نے نکل آیا تھا کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل کو ہی مٹنے کے لیے باطل آج ایک بار پھر مٹا ہے ہر بار مٹے گا یہ محرم کا مہینہ ہے اور میں پورے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کھڑے ہو جائے عمران خان کے ساتھ حسین کے انکار کی طرح